بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہ مقدمہ ان پر سے ختم ہو جاتا ہے تو وہ آزاد شہری بن جائیں گی یعنی زمانہ تو ان کو مل جائے گی اور وہ باہر آ جائیں گی اب بشرا بی بی کا جو معاملہ ہے وہ کیونکہ پھر ان کو جیل میں ہی رہنا پڑا عید ان کی اندر گزارنی پڑی عددت میں نکاہ والا لیکن وہاں پروسیکیوٹر نے ایک مواقف لیا پروسیکیوٹر کہتے ہیں سرکاری وکیل کو دو وکیل ہوتے ہیں جب کیس عدالت کے اندر ہو رہا ہوتا ہے ایک وکیل جو ہوتا ہے وہ ملزم کا وکیل ہوتا ہے جس کے اوپر الزام لگا ہوتا ہے دوسرا وکیل جو ہوتا ہے وہ سرکار کا وکیل ہوتا ہے یعنی الگ الگ قسم کے کیسز ہوتے ہیں اگر دو پارٹیوں کا کیس ہے تو دونوں پارٹیوں کا ایک ایک وکیل ہوگا لیکن اگر ایک پارٹی ریاست ہے یعنی کوئی سرکار کی طرف سے کوئی پروسیکیوٹر ہے کسی عدارے کی طرف سے کیس ہوا ہوا ہے تو وہ پروسیکیوٹر موجود ہوتا ہے یہ جو سرکاری پروسیکیوٹر ہے یا سرکاری وکیل ہے اس نے ایک موقف لیا تھا جس کے بعد اس کا تبادلہ کر دیا گیا ہے ساکیب بشیر صاحب نے اس کو بڑا تفصیلی رپورٹ کیا ہے ساکیب بشیر صاحب اس میں لکھتے ہیں کہ اہم خبر ہے کل غیرممولی معاملہ ہو گیا عدد کیس میں عمران خان اور مشرہ بی بی کی سیشن کوٹ اپیل میں سرکار کی جانب سے پیروی کرنے والے اسسٹنٹ ڈپٹی ڈسٹرک پروسیکیوٹر رانہ حسن عباس ان کو جو ہے وہ عدد کیس سے الگ کر کے دوسری عدالت میں بھیج دیا گیا ہے رانہ حسن عباس نے کل دوران سمات ایک موقف اختیار کیا تھا اب لوگ کہہ رہے کہ مبینہ طور پر یہی ایسا موقف ہے اس کی وجہ سے ان کی ٹرانسفر ہو گئی ہے کیونکہ اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو ہو سکتا تھا موقف یہ تھا کہ یہ کیس اسلام آباد سیول کوٹ کے دارہ اختیار میں ہی نہیں آتا کیونکہ نکاح لاہور میں ہوا ہے اب اگر یہ والا موقف وہاں رکھا جاتا ہے تو پھر تو پورا کیس ہی اڑے جاتا ہے سزا بھی اڑے جاتی ہے پھر تو لاہور میں آئے اور کوئی آ کر اس کیس کو کرے ورنہ وہاں تو ملکل یہ زیرو ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا نکاح کیونکہ لاہور میں ہوا تو یہ یہاں بنتا ہی نہیں ہے پروسیکیوٹر نے کل یہ سوال اٹھایا اور کل ہی اس کا تبادلہ دوسری عدالت میں کر کے اس کی جگہ نئے پروسیکیوٹر کو عدالت نے کیس سمپ دیا ہے اب دیکھیں نیا پروسیکیوٹر یہ والا موقف تو نہیں اپنا آئے گا ماضی میں نور مقدم کیس سمیت ہائی پروفائل کیسز میں رانہ حسن عباس کیسز کی زبردست طریقے سے پیروی کر چکے ہیں یعنی ان کی کوئی قابلیت کے اوپر بھی شک نہیں ہے یہ بات جو ہے وہ ریپورٹ کی ساکیب بشیر صاحب نے اور حیرت انگیز طور پر نہیں پاکستان میں یہ چیزیں اب نورملائز ہوتی چلی جا رہی ہیں فلسطین کے حوالے سے بھی مجھے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے یہی بات کر لیتے ہیں کہ عید کے دن بھی اسرائیل کی چارہیت جو ہے وہ رکی نہیں اور اسرائیل کو جو ہے وہ دنیا بھر سے تنبیہ بھی کی جاتی ہے سپورٹ بھی کی جاتی ہے دونوں طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں آسٹریلیا نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ وہ بھی غور کر رہے ہیں کہ وہ فلسطین کو بطور ایک ریاست تسلیم کر لیں دنیا اس معاملے پہ بہت زیادہ ڈیوائیڈ ہے لیکن آج عید کے دن بھی طبعی پھر یہ اسرائیل نے بمباری جاری رکھی ہے مسلمانوں کا ایک بڑا دن ہے لیکن ایک سو بائس فلسطینی شہری شہید ہوئے ہیں مختلف رپورٹس کے مطابق ایک سو سے زائد فلسطینی شہری اسرائیلی بمباری کے ندیجے میں آج کے دن میں شہید ہوئے ہیں اور کچھ رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ نمبر ایک سو بائس اور کچھ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس سے زیادہ ہے تو یہ ایک بڑا بدقسمت سال ہے اس میں فلسطینیوں کے اوپر ظلم کی جو داستان لکھی گئی ہے ماضی میں اس کا کوئی حوالہ نہیں ملتا یعنی پہلی جو دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ اس قسم کی جو صورتحال ہے ہم نے یعنی جب سے یہ صدی شروع ہوئی ہے ایسی طبعی ہم نے نہیں دیکھی اتنے بڑے پیمانے پہ ایسا قتل عام ہم نے نہیں دیکھا جو قتل عام یہاں پہ اس وقت کیا جا رہا ہے بہت چھوٹے وقت کے اندر بڑے محدود وقت کے اندر بہت بڑے پیمانے پر بمبارمنٹ کر کے بچوں کو خواتین کو ڈاکٹرز کو مدد کرنے والے عملے کو ہر ایک کو نشانہ بنایا گیا ہے صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا بہت بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا گیا ہے ایک خبر ناظرین بھاول پور سے بھاول نگر سے سواری یہ ریپورٹ ہو رہی ہے ابھی اس کی تفضیلات سامنے نہیں آئی جب پولیس کا موقف آئے گا تب پتہ چلے گا پولیس نے کوئی ریڈ کیا تھا اس کے بعد پولیس کے اوپر اٹیک ہوا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک یا دو تھانوں کے اوپر بہت بڑی تعداد میں اٹیک کیا گیا ہے اور اس میں پولیس والے بہت سارے زخمی بھی ہوئے ہیں مارک اٹھائی بھی ہوئی ہے بڑا رقصان بھی ہوا ہے دیکھنا یہ ہے کہ ایکچولی یہ معاملہ کیا ہو پولیس اس پہ موقف کیا لیتی ہے حساس معاملہ ہے لیکن پولیس اس پہ موقف کیا لیتی ہے یہ دیکھنا ہوگا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ پولیس کو اتنی ہمدردی کے ساتھ نہیں دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس نے لوگوں کو بہت مارا ہے گزشتہ دو سالوں میں پولیس نے لوگوں کو بہت مارا ہے بہت زیادہ مارا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے میں انصاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور وزیر علیہ پنجاب جن کی صبح سے یہ چل رہی ہے پہلا دن بڑا یعنی صبح دس گیارہ میں یہ خبر آتی ہے کہ مریم نواز نے دن کا بیشتر حصہ یتیم بچوں کے ساتھ گزارا وہ بھی ابھی تو دن شروع ہوا ہے مریم نواز کو وہاں لے جایا گیا دو چار منٹ کی ویڈیو بنائی گئی وہ ویڈیو جاری کر کے انہوں نے کہہ دیا دن کا بیشتر حصہ وہ ابھی تو دن شروع ہوا ہے بیشتر حصہ گزر بھی گیا مریم نواز کا تو یہ جو خبریں لکھنے والے ہیں یہ بے وکوف بناتے ہیں عوام کو عوام بے وکوف نہیں ہے اس طرح کی فوٹو سیشن سے اس طرح کے ٹک ٹاکوں سے اور اس طرح کی سوشل میڈیا کے اوپر سستی شورت حاصل کرنے کے طریقوں سے حکومتیں نہیں چلتی ہیں حکومت کا پتہ چلے گا آج رات تک کہ ہم معاملات پر خاص طور پر یہ معاملہ میں نے ابھی آپ کو ایک بتایا ہے ان پر مریم نواز کا یا حکومت پنجاب کا محقف کیا آتا ہے دیکھتے ہیں کہ میڈل لینے والے آئی جی کا محقف کیا آتا ہے چیزیں سامنے آ جائیں گے تو پتہ چل جائے گا ایک اور خبر آئی ہے جی اور یہ خبر جو ہے وہ ایک سینئر صحافی ہے ان کے ذریعے سے آئی ہے کہ ایوارے صدر میں زرداری صاحب کو یہ کہا گیا کہ بلاول کو ڈپٹی وزیراعظم بنا دیتے ہیں اور آپ لوگ حکومت کو جوائن کر لیں حکومت کے اندر وزارتیں لے لیں اور مبینا طور پر زرداری صاحب نے شاید اس کے لیے حامی بھی بھر لی ہے لیکن کیا جو گند کا ٹوکرہ ہے اس وقت شباہ شریف صاحب نے اپنے سر پہ اٹھائے ہوا ہے فارم سنتالیس والا اس کو بلاول اور زرداری صاحب اپنے سر پہ رکھنا چاہیں گے ابھی تک تو وہ بڑا ٹیکنیکل کھیلے ہیں انہوں نے کیا کیا اب تک اب تک انہوں نے آئینی عودے آصل کیے ہیں صدر پاکستان زرداری خود بن گئے ہیں یوسف داگلانی چیئرمنٹ سینٹ بن گئے ہیں وہ اہم ترین چیزوں پہ کنٹرول کرنے کے بعد سندھ میں اپنی حکومت کو مستحقم کر چکے ہیں اب وفاقی حکومت کے اوپر ساری کی ساری بدنامی پڑ رہی ہے اور وفاقی حکومت ویسے بھی شہباز شریف کی تو ہے ہی نہیں یعنی اس کے اندر رانہ سناؤلہ صاحب کا سٹیٹمنٹ بڑا مزہدار بھی ہے اور بڑا امپورٹنٹ بھی ہے رانہ سناؤلہ صاحب فرماتے ہیں کہ محسن نقوی فیصل وادہ انوارالاک کاکڑ یہ ایک ہی قبیلے سے ہیں اور جو وزیر خزانہ اورنگزیب ہیں وہ ان کے قزن ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم ہوا نہ ہوگا اور رانہ سناؤلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی رانمائی کی ضرورت ہے پاکستان مسئیبت میں گھیرا ہوا ہے لوگوں کو ضرورت ہوتی تو لوگ نواز شریف کو ووٹ ڈال دیتے ہیں لوگوں نے نواز شریف کو ووٹ نہیں ڈالا ریجیکٹ کیا ہے لہذا کوئی ضرورت نہیں لوگوں کو فیلحال پھر رانہ سناؤلہ صاحب نے اعتراف کیا کہ سیاسی عدم استحقام موجود ہے آٹھ فروری کے انتخابات کے بعد بھی استحقام نہیں آیا وہ تو تب آئے گا جو الیکشن جیتا اس کو آپ حکومت دے دیں یا ریزلٹ آٹھ فروری کے انتخاب کے مطابق اناؤنس کر دیں دو تھا یہ ایک سریعت ہے عمران خان کی اب وہ کلیم کرتے ہیں 183, 179 یعنی یہ 180 کے قریب سیٹیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ملی ہے وہ ان کو دے دیں پھر دیکھیں آپ استحقام کیسا زبردست آتا لیکن وہ کہہ رہے ہیں سیاسی صورتحال ملک کی اچھی نہیں ہے پاکستان بہت بری طرح معاشی دلدل میں دھسا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم ہوا نہ اندہ ہوگا یہ رانو سناؤلہ صاحب کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم نہیں ہوگا لیکن ایک دن ہو جائے گا ہاں جو رول ان کا ایکچول رول ہونا چاہیے وہ رہنا چاہیے ان کی ایک انسٹیٹیوشنل انپٹ ہے مختلف اداروں سے حکومت کو انپٹ لینی چاہیے ان سے مشورہ لینا چاہیے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ فیصلے جو ہے وہ بڑے بڑے یعنی عوامی فیصلہ بھی کہ لوگ اس کو ووٹ ڈالیں گے اور لوگوں نے جس کو ووٹ ڈالا حکومت اس کی بننی ہے یا نہیں بننی یہ فیصلے تو یہ نہیں ہو سکتے لیکن رانو سناؤلہ صاحب کہہ رہے ہیں فیلحال یہ رول ختم نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس کے بینیفیشلی ہیں ابھی تو ان کو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے اب پاکستان بیوز بارٹی کا میں نے آپ کو بتایا کہ بلاول جو ہے وہ شابل ہونے کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف خرشی شاہ صاحب نے تنقید کی شہباز شریف صاحب پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شہباز شریف نے گریڈ ستارہ سے گریڈ اکیس کو چار تنخواہیں دی ہیں تو پھر ملک میں خزانہ تو ہوگا ایک طرف مانگنے جا رہے ہیں پوری دنیا میں کشکول لے کر پھر رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دے دیں بیگرز آر نوٹ چوزرز شباز شریف صاحب مانگتے پھر رہے ہیں اور دوسری طرف دوسری طرف چار چار تنخواہیں جو ہیں وہ ستارہویں گریڈ سے لے کے اکیسویں گریڈ تک کے افسران کو دی جا رہی ہیں بڑا انفارچنیٹ ہے بدقسمتی ہے ناظرین عید کے دن آپ کو کچھ سٹیٹمنٹس میں یاد دلا دیتا ہوں یہ بڑے مزیدار سٹیٹمنٹس ہیں اور آپ کو یاد ہوں گے سارے کے سارے اور یہ سارے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ عمران خان کے بارے میں ہیں میں نے یہ سوشل میڈیا کے پر پڑھا ہمارے ایک دوست ہیں محمد نواز خان صاحب انہوں نے بھی اس کو شیئر کیا اس میں تھوڑا سا میں نے اور چیزیں بھی شامل کی ہیں لیکن یہ بڑا دلچسپ ہے اور حقائق کے اوپر مبنی ہے کہ عمران خان کے بارے میں آج تک پروپاگنڈاز کون کون سے کیے گئے اور ان پروپاگنڈاز کا پبلک نے کیا جواب دیا آپ کو پتہ چل جائے گا نا کہ آگے کیا ہونے والا ہے یہ سٹیٹمنٹ آپ سنیں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آگے کیا ہونے والا ہے نمبر ایک پروپاگنڈا یہ ہے کہ عمران خان کو فوج نے بنایا عمران خان کو فوج نے بنایا اسٹیبلشمنٹ نے بنایا اگر وہ نہ بناتے تو وہ نہ بنتا دیکھیں عمران خان نے جتنی لمبی سیاسی جدوجہد کیا وہ کسی پولیٹیکل لیڈر نے نہیں کی لمبی سیاسی جدوجہد کے بعد وہ وزیراعظم پاکستان بنا اور اس کے پاس مقبولیت موجود تھی گو کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کا ساتھ دیا لیکن آج وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر پاکستان کا ایک بہت بڑا لیڈر بن چکا ہے نمبر دو حکومت ختم ہوتے ہی لوگ عمران خان کو بھول جائیں گے آپ سب گواہ ہیں کہ جیسے ہی عمران خان کی حکومت ختم ہوئی لوگوں کو عمران خان کے علاوہ کچھ اور یاد ہی نہیں رہا بھولنا تو بہت دور کی بات ہے نمبر تین کرسی چھنتے ہی عمران خان اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے پاس سب چلاتے ہیں طاقتور لوگ کہ عمران خان ملک چھوڑ کر چلا جائے اور وہ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہے یہ بھی غلط ثابت ہوا چوتھا پرپاگینڈا عمران خان دو دن جیل کی سکتی برداشت نہیں کر پائے گا ممیر اڈی ہے بہت ہی کمزور آدمی ہے بڑی آسان زندگی گزاری ہے یہ وہی تف گائے اور وہ آج بھی ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان جیل کاٹ لے گا یہ وہ عمران خان نہیں ہے جس کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں تو وہ بھی غلط ثابت ہو گیا عمران خان جو ہے وہ کئی مہینوں سے جیل میں ہیں اور وہ کئی مہینے اور جیل رہنے کے لیے بھی تیار ہیں اور اپنے وقلہ سے بقول وکیلوں کے عمران خان نے ایک سوال کبھی نہیں کیا کہ میں باہر کب جاؤں گا کبھی نہیں پوچھا میری بیل کب ہوگی میں جیل سے باہر کب نکلوں گا ایسا لگتا ہے کہ عمران خان خود پلان کرے گا کہ وہ اسے کب باہر نکلنا ہے اور اس کو خود آئیڈیا ہے کہ کب نکلنا ہے نمبر پانچ عمران خان کے ورکرز کے بارے میں کہا گیا بمیر اڈی ہیں یہ تو دھوم پرداشت نہیں کر سکتے پھر تاریخ گواہ ہے جتنی مار پاکستان کی تاریخ میں پاکستان تاریخ انصاف نے کھائی اتنی مار کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے ورکر نے کبھی نہیں کھائی پیپس پارٹی اور پی ایم ایل این کے کارکن کو اس سے آدھی سے آدھی مار پڑتی نا سیاست سے توبہ کر لیتے کیونکہ وہاں پہ لیڈر ساتھ مار نہیں کھاتے لیڈر جاتا ڈیل کر لیتے ہیں ظل فکارلی بھٹوں کی فانسی کے بعد یا بیندزیر بھٹوں کی شہادت کے بعد سے تو پیپس پارٹی ملکل ایک ڈیفرنٹ پارٹی ہے میں بیندزیر کی پارٹی کی بات نہیں کر رہا میں سرداری کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں ادھر پی ایم ایل این جو ہے وہ میاں صاحب ہر دفعہ ڈیل مار کے جو پاکستان سے باہر نکل جاتے بھاگ جاتے ڈیل کر کے اقتدار میں آتے ہیں ڈیل کر کے نکل جاتے جیسی پکڑے جاتے ہیں لہذا ان کے کارکن یہ نہیں کر پائیں گے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نے کر دیا چھٹا پروپیگنڈا کیا گیا کہ عبران خان نشے کا عادی ہے ایک دن نہیں گزار سکے گا دو گھنٹے میں ناک رگڑے گا پھر آپ نے دیکھا کہ عبران خان صاحب کی جیل سے جو خبریں آ رہی ہیں کتابیں پڑھ رہے ہیں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں آدیث پڑھ رہے ہیں وہ نشہ نہیں مانگ رہا سائیکل مانگ رہا وردش کرنے کے لیے لوگ بتا رہے ہیں کھانا شانا بھی ٹھیک کھا رہے ہیں سید بھی تگڑی ہے اپنی واک شاک بھی کر رہے ہیں وہ آدمی نے نشہ نہیں مانگا ڈمبل بھانگیں گے پلاسٹک کا لے ڈمبل ہی دے دو ربڑ والے میں اپنی وردش کر لوں ربڑ والے ڈمبل ہوتے ہیں اسے کچھ چوٹ آپ کو نہیں لگتی بہرحال یہ بھی ریپورٹ کیا تھا اثر کا آدمی صاحب نے مجھے یاد ہے اچھی طرح تو نشے کا عادی جسا آدمی کو کہا وہ نشے کے علاوہ وردش کا عادی نکلا فٹنس کا عادی نکلا یعنی جو لوگ نشہ نہیں کرتے سیاستدان ان کو ایک ازار قسم کی بیماریاں ہم نے دیکھا لگی ہوئی ہے نوازشری صاحب کی بیماریاں کو لکھنے میں صرف کئی صفحے لگ جاتے تھے ایکسٹرا شیٹ کا استعمال کرنا پڑتا تھا نوازشری صاحب کی بیماریاں لکھنے کے لیے ڈاکٹر ادنان کو کوئی نشہ نہیں کرتے میاں صاحب ادھر عمران خان پر دنیا بھر کے نشے ڈال دیئے ایک بیماری اب تک نہیں ہوئی ایک دن کوئی شکایت نہیں آئی کہ عمران خان کو یہ پرابلم ہے جیل کے اندر ساتھ ماہ جب عمران خان صاحب ٹکٹ بانٹیں گے تو کوئی ان کا ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا ایک ایک ہلکے میں بیس بیس امیدوار تھے اتنی لڑائیاں ہوئی ٹکٹ کے اوپر کہ کسی اور پارٹی کی نہیں ہوئی اور سب سے زیادہ کاغذات نامزد کی جمع کروائے پاکستان طریقہ انصاف نے برے ترین حالات کے باوجود پھر بھی جو ہے وہ پروپگنڈا کیا گیا لیکن عمران خان صاحب کی خلاف یہ پروپگنڈا بھی غلط ثابت ہوا بلے کا نشان گیا تو الیکشن گیا سب نے دیکھا بلے کا نشان بھی گیا اور الیکشن بھی نہیں گیا لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ گئی تر اتر کے نشان جو بھی دیا گیا کسی کو جوتا دے دیا کسی کو لیپ ٹاپ دے دیا کسی کو گڑی دے دی کسی کو جگ دے دیا کسی کو گلاس دے دیا کسی کو مگ دے دیا یہ ساری چیزیں اب چھیڑ بنی ہوئی ہیں ہارنے والے امیدواروں کی لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ گئی تر اتر کے نشان ٹھپے مارے توہی پھیڑ دی اتنے ووٹ ڈالے لوگوں نے پھر نوہ پروپگنڈا یہ کیا گیا کہ عمران خان کے سارے لوگ پارٹی چھوڑ جائیں گے اکیلا رہ جائے گا آپ نے دیکھا لوگ اس کو چھوڑ کر نہیں گئے آج عید والے دن بھی اڈیالا جیل کے باہر اعتجاج کر دے کارکن پہنچے اور اس میں سے کچھ کو حراست پہ بھی لیا گیا لوگ عید والے دن بھی پہنچے ہیں بچے جو ہیں وہ عمران خان کے قیدی والے کپڑے پین کے اوپر قیدی نمبر 804 لکھ کر بچے گھوم رہے ہیں گلیوں میں سڑکوں پہ اور بڑے فقر سے تصویریں نکال کے اس کو سوشل میڈیا پہ بھی لگا رہے ہیں ایسا تو ہم نے پاکستان میں کبھی نہیں دیکھا کہ جس کو لوگوں نے چھوڑ دینا تھا جس نے اکیلا رہ جانا تھا اس کے ساتھ ساری قوم ہی کھڑی ہو گئی دسوہ پرپگنڈا کیا گیا کہ ووٹر جو ہے وہ مایوس ہو جائے گا اور آٹھ فر وی کو باہر نہیں آئے گا پھر آپ نے دیکھا کہ ووٹر کیسے آیا توبہ توبہ کروا دی ووٹر میں اتنی لمبی لائنیں پاکستان میں کبھی نہیں دیکھی ہوں گی کسی نے ووٹر نے اتنا ووٹ ڈالا اتنا ووٹ ڈالا کہ تب یہ دھڑی کر دی کسی ووٹر کو پھینکا ادھر کسی کو ادھر پچیس پچیس کلومیٹر پچاس پچاس کلومیٹر دور جو ہے نوجوان ووٹروں کا ووٹ بنا دیا وہ پہنچ گئے وہاں پہ بھی ووٹ ڈالنے کے لیے لائن میں لگتے انہوں نے ووٹ ڈال دیا تو ووٹر کو مایوس کرنے کے لیے جتنے ہتھکنڈیں استعمال کیے گئے پروپگنڈا کیا گیا ووٹر مایوس نہیں ہوا وہ نکلا یہ بھی غلط ثابت ہو ایک اور جن لوگوں سے ڈیل ہوگی نا وہی الیکشن میں جیتیں گے صرف یہ تو جو پی ایم ایل این کے صحافی ہیں انہوں نے میڈیا کے اوپر آنئر کہا کہ جیتے گا وہی پاکستان تحریک انصاف کا حمایت یا افتہ آزاد امیدوار جس کی اسٹیبلشمنٹ کے ذاتھ ڈیل ہوگی کہ وہ جیتنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق موف کرے گا پھر ہم نے دیکھا کہ یہ بھی نہیں ہوا یہ کہا گیا کہ دس بارہ سیٹی جیتے گا اس نے تباہی پھیڑ دی وہ ایک سو اسیٹے جنون جیتا ہوا ہے نبے تو اس کے پاس ہیں ابھی ابھی بھی چھین رہے ہیں ایک ایک کر کے اتنی زیادہ جیت گیا ہے کہ ہر دوسرے دن ایک آجی سیٹ چھینتے ہیں پھر بھی وہ سب سے بڑی سنگل نارجس پارٹی ابھی تک باروہ پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ جیتنے کے بعد جو آزاد امید بار جیتیں گے نا وہ عمران خان کو چھوڑ دیں گے اکہ دکہ کے علاوہ کوئی نہیں گیا یعنی لوگ آزاد جیتے عمران خان کی حمایت پہ چھوڑ دیتے کوئی قانون ان پر نہیں لگتا تھا پھر بھی نہیں چھوڑا عمران خان کے دار کمیٹمنٹ کے دار کھڑے ہوئے ہیں یہ کر دیا عمران خان صاحب نے اس ملک کی پولٹکس میں بچھلا بھی بھی عمران خان کو چھوڑ جائیں گی اور اختلافات ہو گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا عمران خان کی وائف اور ان کی بینوں میں اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا اختلافات بہت ہو گئے شدید ہو گئے کوئی اختلاف نہیں بچھلا بی بی آج بھی عمران خان کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ کھڑی ہے جیل کاٹ رہی ہے ایک سٹیٹمنٹ دے باہر آ سکتی ہے شاہب امودکورشی صاحب کے بارے میں یا باقی لوگ جو جیلوں میں کہا گیا کہ وہ ڈیل کر لیں گے کسی نے نہیں کیا تو یہ بارہ چودہ پروپگنڈا بہت زوردار طریقے سے کیے گئے اب بھی کچھ پروپگنڈا کیے جا رہے ہیں جو غلط ثابت ہوں گے مجھے ایسا لگتا ہے ایک پروپگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ مزید سکتی ہونے والی ہے عمران خان کی سیاست جو ہے وہ ختم شد ہونے والی ہے اور آنے والے دنوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ ڈنڈا پھرنے والا ہے تو کچھ بھی نہیں ہونا ناظرین یہ ملک ہے ایک فیصلہ جو ہے یہ ملک ہے کوئی بنانا رپبلک نہیں ہے یعنی جو کچھ یہاں پہ ہوا وہ ماضی میں تو نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود عوامی فیصلہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے صرف ایک بات کے ساتھ میں اپنے اس ویلوگ کا اختدام کروں گا جو عمران خان صاحب اکثر کہتے ہیں کہ ایک پلان انسان بناتا ہے پروپگنڈا بھی کرتا ہے اس پلان کو ایکسیکیون بھی کرتا ہے اور ایک منصوبہ میرا اللہ بناتا ہے اللہ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے اب تک اللہ اتنے اپنا خیال رکھیے اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ